امید کرتا ہوں جو آج تک برقرار ہے اس کی خوبصورتی اور میں ان دروازے میں اندر اینٹر ہوتے ہی اگر آپ میں آپ کو اوپر کی جانب دکھاؤں تو اوپر بھی کھڑکیاں اور دروازوں میں بہت بریقی کے ساتھ بیزین بنایا گیا ہے اور ابھی تک اس کی خوبصورتی برقرار ہے اور یہاں پہ جی گلزار منزل کی تعمیر میں جن مزدوروں نے حصہ لیا ہے نگران نے حصہ لیا ہے تو ان کے نام لکھے ہیں اور یہاں پہ جی عمر حیات لائبری اس کے بارے میں انہوں نے شائع کیا ہوا ہے تو اندر اینٹر ہوتے ہی ساتھ آپ کو سامنے دو قبریں نظر آئیں گی وہ کنکی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ایک فوارہ ہوا کرتا تھا اس وقت میں تو اب وہ ختم کر دیا اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ قبر بنا دی گئی ہے اور یہ ایک کمرے میں لائبری کا دفتر ہے اور دوسرے کمرے میں وقت کی جھلکیاں محفوظ کی گئی ہیں اور اس کی خوبصورتی میں آپ کو دکھا دوں کہ جیسے آج ہی یہ محل تعمیر کیا گیا ہو اور بہت دو طرح سے لوگ اس محل کی خوبصورتی کو اور محل کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور میں بھی آج عمر حیات محل کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ وقت کی جھلکیاں محفوظ کی گئی ہیں گھرلو ساز و سمان جو گھر میں استعمال ہونے والے برطن اس دور میں چاندی کے برطن استعمال ہوتے تھے یہ وہ چاندی کے برطن ہے چمچ پیالا سراہی یہ ڈیش وغیرہ یہ اس دور میں استعمال ہوتے تھے ان کے نام چٹ میں لکھ کے لگائے گئے ہیں میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ٹھیک سے دکھا پاؤں بڑھ یہاں پہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ ہے جی ان کی شادی کا کرتا اور ساتھ میں ان کی گاڑی کا یہ ٹائر ہے ساتھ میں ٹارچ ہے اور ان کی شادی کا دعوت نامہ کا جو کارٹ ہے وہ بھی بسیدہ حالت میں سامنے موجود ہے اور اس کے سامنے والے کمرے میں کچھ بھی نہیں فقط ایک چپ چاپ سی تصویر آتشتان میں دھری ہے یہ تصویر گلزار محل کی مکمل ہونے پر لی گئی تھی اور ساتھی یہ فاطمہ عمر حیات ساتھ میں گلزار عمر حیات کی قبر ہے تصویر میں نظر آنے والی بلائی مندل گر چکی ہے بگل کے دو کمروں میں تہخانے تہخانے ہیں اچھے وقتوں میں رہائش کا سمان بھی ہوتا تھا اب صرف بہت سیدھا سیڑھیاں رہ گئی ہیں اور یہاں پہ جی دیکھنے سکول کے بچے بھی آئے میں ہیں اس محل کو دیکھنے کے لیے اور اس کی شیشوں کی چمک دھمک ابھی تک برقرار ہے اور یہ اٹلی سے منگوائے گئے تھے اس محل کے دروازوں میں لگے شیشے جون سے ہیں اور اب میں اوپر کی جانب جا رہا ہوں دوسری مندل میں تو وہ بھی میں آپ کو اوپر والی مندل کے بھی خوبصورتی دکھاتا ہوں وہ سیدھا سیڑھیاں رہ گئی ہیں محل کے نگران نے جب تہخانے کو جانے والی سیڑھیوں کا دروازہ کھولا تو معلوم نہیں کب سے اندر قید ہوا نے سانس لیا باہر کا اکتوبر اندر کے اکتوبر سے بہت مختلف تھا آپ کو جی کھڑکی دروازے پر بنے بریقی ڈیزائن آپ کو نظر آئیں گے بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اور آپ کو ہر طرف لکڑی کے بنے کھڑکی دروازے نظر آئیں گے اور اس کے اوپر بھی بہت بریقی کے ساتھ کام کیا گیا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ کام کیا گیا ہے اور مجھے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی ان کے رنگین دروازوں پہ لگے شیشے جو اٹلی سے مگوائے گئے ہیں اور اس کی چمک دھمک بھی ابھی تک بھرقرار ہے اور میں ساتھ ہی دوسری منزل پہ مجود ہوں اور اس کے ساتھ کمرہ دا کمرہ بنایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اور ہر کمرے میں انہوں نے علماریاں رکھی ہیں اور اس میں کتابیں مجود ہیں اور یہ تاریخی کتابیں مجود ہیں اور تاریخی کتابوں کے ساتھ ان کے نمبر بھی یہاں پہ مجود ہیں جلد نمبر وغیرہ اور تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور کتابیں ڈھوننے میں تاکہ تھوڑی سی آسانی ہو اور یہ تھوڑا سا باہر والا حصہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور تھوڑی سی معلومات یہاں کے لوگوں سے بھی میں نے لی ہے تو انہوں نے مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ وہ جو نیچے دو قبریں ہیں وہ کن کی ہے تو بتایا یہ گیا کہ ولیمے کی صبح ان گھر کے مکینوں پر ایک قیامت کا سمان لائی ہے حاصل کی اصل وجہ کا علم تو ابھی تک نہ ہو سکا مگر سنیا کہ دھولا غزل خانے میں نصب ہمام میں دم گھٹنے سے انتقال کر گیا بیوہ ماں نے جنازہ نہ اٹھنے دیا اور محل کے دلان میں ہی دفن کر دیا اور بیٹے کی موت کے ایک ہی سال بعد عمر حیات کی بیوہ بھی چل بسیں اور وہ بھی اپنے بیٹے کے پہلو میں ہی دفن ہوئی کٹھہرے میں مجود دو قبریں عمر حیات کی بیوہ اور ان کے بیٹے کی ہیں جو آپ کو اینڈر ہوتے ساتھ ہی میں نے کٹھہرہ دکھایا تھا وہ جو دو قبریں دکھائیں تھیں وہ عمر حیات کی بیوہ اور ان کے بیٹے کی ہیں اور یہ تھوڑی سی جانکاری یہاں سے میں نے لی تھی اور وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور مجھے یہاں پہ آکے بہت اچھا محسوس ہوا ہے اور یہاں پہ میری فیملی ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی آیا ہوں تو آپ بھی یہاں کا ویزر ضرور کیجئے گا بہت ہی خوبصورت محل بنایا گیا ہے اور یہاں پہ نقشونی کار اور بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے تو جتنی تعریف کیجئے اتنا ہی کم ہے آج کے دور میں ایسا بریقی کا کام بہت مشکل سے ملتا ہے اور امید کروں گا آپ کو آج کا میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا کمیٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل میں نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اب میں نیچے کی جانب جا رہا ہوں اور میں نے آپ کو اوپر اور نیچے کی منزلیں دونوں دکھا دییا اور آج کا میرا ویلوگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور آنے والے نے ویلوگ کے ساتھ قادم عابدی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا